اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر مظہر عباس عزوی ہے میں قومی دارہ برائے مازوران جی ایٹو اسلام آباد میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں پچھلے بچی سال سے اور ہم بات آج کریں گے بچوں کی دیکھ بھال اور ڈاکٹری مائنے کے ساتھ ریکارڈ کی اب کی دیکھو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے اور بہت ضروری ہے بعض بچے تو چھوٹی موٹی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں ایک دن دو دن کی ہلکا سا بخار ہو گیا نظر زکام ہو گیا آپ گئے کسی سے بھی دوائی لے لی آرام آ گیا دوائی نہ بھی لیں تب بھی آرام آ جائے گا کیونکہ یہ عدرت ہی ان کو ٹھیک کر دیتی ہے ہیل کر دیتی ہے لیکن ہمیں کیا بتا کہ جو آج ہلکا سا بخار ہوا ہے وہ کل بھی نہیں اترے گا پرسوں بھی نہیں اترے گا پڑھتا چلا جائے گا اور بعد میں پتا چلے گا کہ جی کوئی بہت بڑی بات تھی ٹائفائڈ تھا ٹی بی تھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بخار آپ کو بتا ہے کہ بیماری نہیں ہے بخار علامت ہے ہر بیماری میں بخار ہوتا ہے اب بچے کا ریکارڈ رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے ٹب بھی ریکارڈ ہم جس کو کہیں گے دیکھیں جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو سب پہلے تو معالج کی سیلیکشن یعنی جو ڈاکٹر ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کی کم از کم کولیفیکیشن کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کم از کم ایم بی بی ایس تو اب اتنے ڈاکٹر ہو چکے ہیں کہ ہم یہ کہیں گلی محلے میں ہر طرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر بیٹھے ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہم ایسے نیم حکیموں اور کویکس کے پاس جائیں جو کہ بچے کو تکلیف بھی پہنچائیں تکلیف میں اضافہ کریں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کم از کم اپنے علاقے کے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو پیچھانے کم از کم از کم کیا پچھان ہے پچھان اس کی بہت آسان سی ایک سادہ سی تو یہ ہے کہ وہ ایم بی بی ایس ہوگا تو اس نے اپنا پیٹ بنایا ہوگا اس کے پر وہ ایم بی بی ایس لکھے گا کلینک پر نام اگر ہوگا ڈاکٹر صاحب کا تو اس کے ساتھ ایم بی بی ایس اور ڈگرییاں وزارہ لکھی ہوتی ہیں اور وہ کویکس جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کلینک کا نام رکھ لیں گے کوئی کسی بھی نام سے اپنا نام ان کا اکثر نہیں ہوتا اور وہ قاضر بلکل نہیں دیتے جس کے اوپر آپ نے میڈیکل ریکارڈ کو رکھنا ہے میٹین ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی اس کے اوپر وہ ایک دوائی چھوٹی موٹی جو بزار سے انہوں نے دینی ہے خاص طور پر اس میں وہ پورٹر والا شربت ہوتا ہے جنہیں جس کو ہم انٹی بی ایٹک کہتے ہیں وہ لکھ دیں گے باقی نیلی پیلی شیشیاں آپ کو پکڑا دیں گے اور وہ آپ ایک ایک خوراک دیں گے میں نے آپ کو بتایا یہ نارمل بیماریاں ہوتی ہیں جو خود بخود ہی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر رہے اس کا کریڈٹ وہ لے جاتے ہیں کہ ہم نے بچہ ٹھیک کر دیا اب یہی بیماری جو آج ایک بخار سے شروع ہوئی ہے کل کسی پیچیدہ بیماری کا پیش غیمہ ہو سکتی ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا ہم نے آج ایک ڈاکٹر کے پاس گئے بخار تھوڑا سا ٹھیک ہوا نہیں ہوا اگلے کے پاس چلے گئے یعنی آپ کو بخار نہیں ٹھیک ہوتا تو صبح ایک شام کو دوسرا اور اگلے دن تیسرا اور پھر چوتھا ڈاکٹر ہوتا ہے اب نہ اس کی پرچی ہوتی ہے اگلے معالج کے لیے آپ کے پاس کیا دوائیاں دی ہیں کیا ریکارڈ ہے بچے کی ٹمپرچر ریکارڈنگ نہیں ہے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں آپ پیچیدہ امراض کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو دیکھیں ایک دن میں پیچیدہ مرض ظاہر نہیں ہوتا مرض کی بھی ٹائم لگتا ہے جب اس کی علامات آہستہ آہستہ سامنے آتی ہیں تو خوش نصیب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے سپیشلسٹ ہی آپ لے لیں جس کو پندرہ ڈاکٹر دکھانے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے تو بیماری کھل کر سامنے آ جاتی ہے سارے علامتیں سامنے آ جاتی ہیں وہ دو چارٹس کرتا ہے یا نہ بھی کرے پتہ چل جاتے ہیں یہ بیماری ہے یہ فلان چیز ہے اور وہ لاشور پہ دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر تو بہت اچھا تھا اس نے فورا پچھان لیا مگر ابھی پہلے دوسرے ڈاکٹر کا تو کوئی قصور نہیں ہے ان تک ابھی ساری علامات آئی نہیں ہیں جب آپ کو معالج سے آرام نہیں آتا تو دوبارہ اس ہی ڈاکٹر کو دکھانا پہلے سیلیکشن میں نے آپ کو بات کی کہ ڈاکٹر صحیح ہو چونے کوئیک نہ ہو وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو یا اپنے شعبے کا ماہر ہو ایف سی پی ایس ڈی سی ایچ ایم سی پی ایس یہ چائلی سپیشلسٹ کے لیے پاکستان میں کالیفیکشنز ہیں ان کالیفیکشنز کے ساتھ چائلی سپیشلسٹ بالکل ہوتے ہیں لیکن بعض لوگ غلط ڈگرییاں بھی لگا لیتے ہیں ان سے آپ کو اپنے علاقے کے سروی کرنے پر پتہ چل جاتا ہے اب معالج ٹھیک ہے آپ نے سیلیکٹ کر لیا اب اس کے پاس دوبارہ جانا ضروری ہے اگر آرام نئے دوبارہ جائیں پھر نہ آرام آئے تیسری بار جائیں پھر نہ آرام آئے چوتھی بار جائیں اس کا ریکارڈ ساتھ لے کر جائیں کیونکہ اس کو نہیں یاد ہوگا اس نے پہلے کونسی دوائی دی تھی پھر کونسی دوائی دی اس دوران بچے کا ٹیمپریچر کیسا رہا اس کا ریکارڈ تو وہ خود لکھے گا دوسرا آپ نے مینٹین کرنا ہے کچھ سادہ سی باتیں ہیں نا ٹیمپریچر معلوم کرنا اور اسے لکھنا کاغذ کے اوپر اچھا آپ ہم بات کرتے ہیں پیچیدہ بیماریوں میں آپ مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جیسے آپ لے لیں کہ میں مازو بچوں کو دیکھتا ہوں تو مازو بچوں میں ساب زہرے وہ اس طرح ٹھیک نہیں ہوتے تو لوگ پریشان ہوگے ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا ڈاکٹر بدلتے ہیں اور اس کے بعد کیا خیال ہے اس کو کیا ہے اس سے نقصان آپ ہی ہوتا ہے جب وہی والے ٹیسٹ یا اسی طرح کی دمائیاں کسی اور کمپنی کے آپ لکھتے ہیں تو وہی بچے کو علاج ہو رہا ہوتا ہے وہ آگے نہیں بڑھتا اس سفر کو آگے بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ریکارڈ کی درستی رکھیں جہاں پر بہت زیادہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں نا اس کو آپ ایسے رکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی ڈاکٹر کی پرچیاں ہیں کسی آپ نے اسپیشلس کے پاس جانا ہے بچے کو پچیدہ بیماری ہے تو آپ ڈاکٹروں کے نسخے ترتیب وار ایک طرف رکھیں انویسٹیگیشنز کو الگ فائل بنا کے دوسری طرف رکھیں تاریخ وار اس طرح کہ سب میں اوپر وہ پرچا ہو جو جدید ترین ہو اس سے نیچے پھر اس سے نیچے یہ ریکارڈ آپ لے کر جائیں گے ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اب تو ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہے مگر آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے آپ جب ریکارڈ بنا بنایا اس کو دیتے ہیں تو اس کو ایک منٹ کی ورک گردانی میں سارا پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کی پہلے کیا پرابلمز تھیں وہ کس حد تک بہتر ہوئی ہیں کیا کیا اس سے میڈیسنز دی جا چکی ہیں کس ڈوز میں دی گئی ہیں کم ڈوز تھا غلط ڈوز تھا زیادہ ڈوز تھا یا کونٹ کسی انویسٹیگیشنز ہو چکی ہیں اب کونسی رہ گئی ہیں کیونکہ ہم نے ان علامات سے بیماری نکالنی ہوتی ہے اور بیماری کا پیچیدہ بیماریوں کا تو ایک منٹ میں نہیں پتہ چلتا بعض اوقات تو آپ کو مریضوں کو ہم نے ہسپتال میں داخل کرنا ہوتا ہے تاکہ صرف ٹیمپیٹر چارٹنگ ہو یا فٹس کے لیے ہم نے دیکھنا ہو یا اور بہت ساری چیزیں ہم نے اوبزرف کرنی ہوتی ہیں تو اس کے بغیر اگر معالج کے پاس وہ ریکارڈ نہیں ہوگا تو اس سے نقصان اس کو تو گم آپ کو زیادہ ہوگا کیونکہ ساتھ ظاہر ہے جب وہی چیزیں دوہرائی جائیں گی تو ٹائم تو نہیں ہوتا ٹائمز آیا ہوگا بچے کی بیماری بڑھ جائے گی تو ضروری ہے کہ ہم میڈیکل ریکارڈ ترطیب وار رکھیں جساں میں نے آپ کو بتایا کہ نسخے الگ انویسٹیگیشنز الگ الڈرساؤنڈ ایکسریس کی ریپورٹس الگ تاریخ وار آگے سے پیشے کی طرح ترطیب وار تاکہ جیسے ہی آپ معالج کے پاس پہنچیں آپ اس کو پیسے ریکارڈ دیں اور اگر وہ آپ کو کسی چیز کی بارے میں بتاتا ہے کہ جیسے جن بچوں کا سر بڑھ رہا ہے ان کی جی ہیڈ سرکنفرنس مونیٹرنگ آپ کو بتا رہے گا ابھی سر کی پیمائش کرنی ہے یہ آپ کے پاس میجرنگ ٹیپیس کو لیں اور سر کی پیمائش کریں یا ٹیپرچر چارٹنگ تھرمومیٹر سیکھ لیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے دی مہینے سے بخار ہو رہا ہے تو پتہ تو چلے کہ یہ ہلکا رہتا ہے یہ زیادہ رہتا ہے یہ شدید ہوتا ہے تو اس طرح کے جو ریکارڈز ہوتے ہیں بلڈ پریشر بڑے لوگوں میں شگر کی مونیٹرنگ یہ تو چیز آپ کو پتائیں جو ریکارڈ نہیں ہوگا تو اس سے مریض کو بہت نقصانات ہو سکتے ہیں اس لیے میری پھر گزارش ہے کہ ہر بچے کا میڈیکل ریکارڈ اپنے پاس سنبھال کر اسی طرح رکھیں جیسے اپنے والٹ میں اپنے پیسے آپ رکھتے ہیں